دیکھئے جتنے بھی دیش کے اندر کسان سنگٹھن ہے یا اس کے جتنے بھی صحیح یوگی دل ہیں یا جتنے بھی عدیقش لوگ ہیں سارے لوگ یہاں موجود ہیں مجھے یہ سمجھے نہیں آرہا دیش کی سرکار کے ساتھ میں کون سے کسان ہے میرے کو لگ رہا ہے بیش کی سرکار نے جن کو ساتھ میں بٹھا لگتا ہے وہی آتنکوازی خالستانی اور پاکستانی ہے سارے دیش کا کسان تو یہاں پر موجود ہے اتر پردیش کہوں پنجاب کہوں حریانہ کہوں مجھے پر نگر کہوں راجستان کہوں بیہار کہوں تمام دیکھے کا کسان یہاں موجود ہے سرکار کون سے کسانوں کی بات کریے یہ سمجھ میں نہیں آرہا دوسری باپ اگر سرکار کو لگ پا ہے اس کے نیپا اور منطری اتنے پڑھے لکھے ہیں تو جو سرکار کی نیجر میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں ان کو بٹھائیے راملیلہ میدان کے اندر اور دیش کے پردھان منطری کو کریں گے راملیلہ میدان کے اندر آخر دیش کے کسان کو بھی تو سمجھ میں آئے کیسے میں ایسا کیا ہے جو انہیں نظر نہیں آرہا لیکن پردھان منطری کو نظر آرہا ہے تو کیوں نہیں کرتے ہیں تو بہت فائدہ مند بتا لیا ہے 2022 تک آئے دکھنی کرنے کی بات کر رہے ہیں پھر سمجھ کیوں نہیں رہے آپ ارے آپ میری بات سنیئے آپ نہیں سمجھ رہے آپ کو تو عابت ہے دلالی کرنے کی پہلے آپ کو پتا ہے کیا جانتے ہیں آپ اس بل کے بارے میں بتائیے مجھے جانتے ہیں آپ اس بل کے بارے میں بتا سکتے ہیں مجھے بتائیے آئے دکھنی ہوگی تو سارے منطری جتنے بھی اپنے پاس کیوں نہیں چھوڑ دیتے ساری دکھنی آئے مہدی جی اپنے پاس رکھیں کسان کو نہیں چیئے دکھنی آئے آپ اپنی جیم میں رکھ لیے اپنی دکھنی آئے میں بتاتا ہوں آپ کو 1950 سے لے کر 1960 تک یہی سیم کرشی پرنالی امریکہ اور یوروپ کے کئی دیشوں میں لاغو کی گئی آج ستر سال ہو گئے اس پرنالی کو لاغو کی ہو گئے آج دیکھیں وہاں کیا حالت ہے کسانوں کی کسان کا سوسائیڈ ریٹ وہاں بڑھ چکا ہے آپ متع کرنے کا ریٹ بڑھ چکا ہے تو ایسی چیز جو ویدیش میں بین کر دی جاتی ہے اسے بھارت دیش میں کیوں چالیو کیا جا پا ہے آپ سرکار کی طرف سے وکیل گری کرنے آئے ہیں کہ یہاں پر وکیل ہیں آپ سرکار کے یہ بتائیے مجھے تو سرکار سے سوال کرنے چیئے یا آم جنتہ سے سوال کریں گے آپ سرکار سے تو نہیں پوچھتے آپ کی سرکار کو کیا نظر آ رہا ہے اس ایکٹر میں دیش کی جنتہ سے پوچھ رہے ہیں آپ کسان یہاں بیٹھا ہوا ہے کسان سے یہ تو نہیں پوچھ رہے کہ آپ کے اتنے سیوگی مر گئے ان کا گھر اور پریوار کیسے چلے گا یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس بل میں کیا فائدہ کیا نہیں ہے آپ کو جب اتنا ہی سب کچھ بتا ہے ایک بات مجھے بتائیے پترکاروں کا کام کیا ہو پائیں گے سرکار سے سوال کرنا یا جنتہ سے سوال کرنا یہ بتائیے مجھے کل جب ملیں گے کسان تو کیا تھوڑا بہت میں مان جائیں گے یا پھر واپسی آپ کو لکھے دیا جائے گا کہ لکھے سٹیمپ لگا کی دے دوں کہ دیش کا کسان اگر اس کو سنشوڈھن کرنا ہوتا تو وہ پاگل ہے اتنے دن سے یہاں بیٹھا ہوا ہے اتنے ان کے ساتھیوں کی جان چلی گئی دیش کے گھا پھر شہید ہو گئے وہ لوگ اگر ان کو گھری جانا ہوتا سنشوڈھن کرا کے تو گھر نہیں چلے گئے ہوتے یہاں کیوں بیٹھے ہوتے دیش کے کسان کی پونڈ روپ سے منشا نہیں ہے سنشوڈھن کرنے کی وہ چاہتا ہے تینوں بھی لوگ کو واپس دیا جائے لیکن سنی دیول جیسے ایکٹر ہے جو ڈائی کلو کا ہاتھ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سمرتن میں نہیں ہے ارے بھائیہ شیر کے گلے میں پٹا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے سمجھئے آپ اس باپ کو سنی دیول انپم خیر ہیما مالنی جیسے لوگ جو صرف کسانوں کے نام پر ووٹ لے پہے ہیں اور ووٹ لے کر ایم پی بن کے سانسد بن کے گائب ہو جا پہے ہیں تو ابھی ہم دو طریقوں جا رہے ہیں ان کے گھر کے بھار انپم خیر سنی دیول ہیما مالنی تینوں کے گھر کے بھار بیٹھ کے درنا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے جن کسانوں سے ووٹ لیا ہے کیا وہ آپ کو کالیستانی نظر آپے ہیں کیا وہ آپ کو پاکستانی نظر آپے ہیں آپ کو آتنکوادی نظر آپے ہیں دیشکی جنتہ کو بھی تو پتا چلے ہیں انسان صدو کا کیا ہوپینیاں ہے یہ دھوپی کے گتے ہیں نہ گھر کے نہ گھاٹ کے سمجھئے ان باپ کو ان کو دونوں ہاتھ میں لڈٹو چاہیے ہمارا ہمارا ساپ سا مدہ ہے ہمامالنی بھی تو کشی کرتی ہیں ہمارے مالنی کشی کرتی ہیں سن سے بھابن میں میرے خالتے ہیں پیچھے گارڈن کے اندر اگھا رکھیں گے اگر ہوں جو آر مکہ وہیں کاٹتی ہوں گی اب کہاں گائب ہو گئی کہاں گئی ہمامالنی بتائیے نہ مجھے یہ سارے کے سارے لوگ صرف فوٹو کھٹوانے کے لیے جب پردھان منطری جی کی ماں نوٹ بندی کے لائن میں لگتی ہیں تو دیش بکت کے علاپی ہیں دیش کے کسان کی ماں آتی ہے تو وہ آپ انکوادی کے علاپی ہے یہ کہاں تک صحیح آپ یہ بتائیے مجھے تو کیا لگتا ہے آپ جائیے گا ان کے گھر تو وہ جاگیں گے کیوں نہیں جاگیں گے ان کے گھر کے باہر بیٹھیں گے انشتیت کالی دھرنا پردرشن کریں گے اور ان کو جگائیں گے کنگنہ رناوت مومبی آ چکے زیٹ پلس سکرٹی ہے کسے آپ ملاقات بھی نہیں ہو پائے گا کنگنہ رناوت سے ملاقات کر کے ہمیں کرنا کیا ہے کنگنہ رناوت کسان ہے یہ بتائیے کسان یہاں مر رہا ہے کسان آتمتیا کر رہا ہے کسان کی حالت دن بر دن خراب ہوتی جا رہی ہے لوگ بات بھی نہیں کرتے کسان کے اوپر آپ ایک بات مجھے بتائیے لیکن وہی لوگ آپ کو ڈوبلیکیٹ کہتے ہیں اور وہی لوگ کو وہی کسان سانسد میں تو بھیجتا ہے ایم پی بنتے ہیں کون کیا پہ ہے ڈوبلیکیٹ کون کیا پہ ہے وہی لوگ کہتے ہیں ایکٹر لوگ کون لوگ نام تو بتائیے ان کا بتائیے نام آج باگے بھی کئی نیتیا جو کہتے ہیں اے بھئیہ آپ میری باپ کو سنیے جن لوگوں کو دلالی ملتی ہے نا ان کی آب بت ہے سرکار کی گولامی کرنے کی مجھے لگتا ہے آپ کو کچھ چندہ آ گیا ہے ٹھیک ہے تب ہی آپ کا رنگ بدل گیا ہے کون ہی لگتا جتنے بھی یہ کسان ہے شاید سبھی کسانوں نے ہی سرکار چنی ہے کیا چیز کسانوں نے ہی سرکار چنی ہے کسانوں نے کیا پورے دیش نے سرکار چنی ہے دیش نے سوچا پا کہ ایک ایسا پردھان منطری جو کہتا ہے میں نے پیپیس سال بھیق مانگی ہے میں پھکر پکیر ہوں ایسے پردھان منطری کو اگر پردھان منطری بنایا جائے گا تو وہ دیش کے کسان کے لیے سوچے گا اس کی آئے دگنی کرنے کی باب کرے گا لیکن پردھان منطری جی تو امبانی اور اڈانی کی دلالی میں بیستے ہیں جناب ان کو تو کسان نجر ہی نہیں آپا ان کو تو امبانی اور اڈانی ہی نجر آپے ہیں جن کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں سارا کا سارا دیش گولام بنا بھی ہے انہوں نے امبانی اور اڈانی کا امبانی اگر دیش کو چھوڑ کر چلا گیا کسی اور دیش کی ناغریک کا لے لی تو بھارت دیش سڑک پہ آ جائے گا بیپار کر رہے ہیں اپنے دیش میں تو دکھت کیا ہے پھر ان کا بھی تو دیش ہے بیپار ایک تھی بیکتی کرے گا اور بابا رام دیف سو دیشی کمپنی ہے ان کی پتنجلی بابا رام دیف کی سو دیشی کمپنی ہے بابا رام دیف سے جرا یہ تو پوچھئے کی راجی دکھت کا کیس ری اوپن کرایا جائے گیا یہ بتائی آپ وہ پونے دو آنکھ والا بابا رام دیف وہ وٹھل کانیا آج لا پتہ ہے کہاں ہے وہ کانیا ڈھونڈ کے لاؤ اس کانے کو وہ کانا جو اٹھک بیٹھک لگا کہ پورا دیش لوڑ گیا آدے سے جابا وہ کہاں ہے وہ لا پتہ ہو گیا یہ بتائیے مجھے بابا رام دیف جیسے لوگ اس دیش کے اندر صرف راجنیتی کرنے کے لئے آپ ہیں اور ان کو کوئی کام نہیں دیکھیں نہ میں کسان ہوں نہ میں کسان پریوار سے ہوں لیکن میں اس دیش کے اندر کسان کا آناچ کھاپا ہوں اور میرا فرض ہے کہ میں کسان کے ساتھ سہیوگ دوں اور ہر ایک بھی یکتی کو ایک میمبر کو گھر سے آنا چاہیے اور دیش کے کسان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ کسان اگر کھیتی کرنا بند کر دے گا تو بینہ کسی باڑ کے بینہ کسی سنامی کے اور بینہ کسی پرکرتی کا آب دکھے اس دیش کے اندر بھکمری چھا جائے گی تو پورے دیش سے ہاتھ جوڑ کر نیویدن ہے کہ پورے دیش سے ہر ایک بھی یکتی کو کسان کے ساتھ آنا چاہیے کیونکہ یہ کسان وہ کسان ہے جس کا بل جس کا گھر بھلے ہی چھوٹا ہوں لیکن بل بہت بڑا ہوتا ہے بارش کے دوران اگر کسان کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کہتا ہے ہیشور میرے کھیت میں بارش ہونی چاہیے چونکہ اگر میرے گھر کی چھت سے پانی ٹپکے گا تو وہ دیکھا جائے گا لیکن میرے دیش کے لوگ بھوکے نہیں مرنے چاہیے وہ دیش کا کسانیں جو آج مجبور لاچار اور آسائے یہاں بیٹھا ہوا ہے اب پر اتنے کسان مر چکے ہیں سرکار ان کے لیے یہ نہیں سوچ رہی کہ ان کا گھر اور پڑیوار کیسے چلے گا آپ کے اگر اگر آپ کے پتاجی سرعت کی رکشہ کر رہے ہیں اور آپ یہاں پر آ کر کسان آمدولن میں بیٹھے ہیں تو کیا آپ آتنکوادی ہیں کیا آپ خالستانی ہیں ارے اس دیش کے امبر اگر آتنکوابی ہیں تو اس دیش کے نیتا جنہوں کو آنکھ میں نہ جانے کون سا چشمہ چڑھا ہوا ہے جو دیش کا کسان انہیں نظر نہیں آتا سرکار جو بھی کانون منایا آج تک واپس نہیں آگیا تو کیسے آپ کو لگ رہے گی کانون واپس ہو گیا میرے بھائی آپ بھارت دیش سے آئے ہیں یا بھی دیش میں رہتے تھے یہ بتائیے مجھے 1947 کا اتحاد پڑھ کے دیکھئے کسانوں نے سرکار کو نتمستق کرایا ہے اور ایسے کئی بھی دیش کے اندر آئے تھے جن کے آگے سرکار جھکی اور مجھے پونڈ روپ سے یقین ہے دیش کے کسان کے آگے دیش کی سرکار دونوں ہاتھ جوڑ کر مافی مانگے گی اور جھکے گی لیکن وہ تو کہہ رہے کہ آپ نہ سمجھے نہ سمجھے میں آبیپکس کا بیک آوے میں آپ آگے ہیں پردھان منتری زیادہ پڑھے لکھے ہیں جن کی ڈگری گاتا پتہ نہیں ہے نہ ان کے ساتھ کوئی کلاس میٹ ملتا پردھان منتری زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو دیش کے کسان سے آ کر جن سمباد کریے آئیے آپ بورڈر پر من کی بات تو کرتے رہتے ہیں پردھان منتری ارے بھائی ایک بات مجھے بتائیے ان کی من کی بات سننے کے لئے پردھان منتری بنایا تھا کیا اپنی من کی بات سنننے کے لئے نہ پردھان منتری بنایا تھا اگر ان کی من کی بات اتنی ہے ایک بار نکال دو من کی بات اتنی ہے آج دیش کے کسان کی بات سنو کسان مجبور ہے پر کیوں ہے اور کسان کب تک یہاں بیٹھا رہے گا اس کو اٹھنے کا پربند کریے کسان کو واپس چھتے اور بھیجنے کا پریاس کریے آپ نے بات کریے کہ دیش کی جنتہ یہاں پر ایک سمرت دیش کی جنتہ کو تو سمجھ آ رہا ہے سرکار کو نہیں آ رہا بل تو سرکار ہی واپس لے گی نا دیکھئے ہم ان تینوں کالے قانون کا کڑے شبدوں میں ویروت کرتے ہیں اور اگر اس بل کو میرے پتاجی بھی سہی ٹھہرائیں گے نا تو میں اپنے پتاجی کا بھی ویروت کروں گا جو کہ میں اناچ کھاتا ہوں میں گونی کھاتا اور میں جانتا ہوں کہ اناچ کی قیمت کیا ہوتی ہے روٹی کی قیمت کیا ہوتی ہے یہ کسان وہ کسان ہے جو بنجر بھومی سے بھی اناچ پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہ دیش کا کسان وہ ہے جو جاتی دھرم کاشٹ اور ریلیجن نہیں دیکھتا کہ کس کا پیٹ بھرے گا ناچ اگرانے سے یہ صرف اس کا ایک دھرم ہے ایک جاتی ہے وہ ہے مانبتہ اور انسانیت بھوکے کو روٹی کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا یہ دیش کے کسان کا دھرم ہے سرکار 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 آپ ایک بات مجھے بتائیے آپ کے پتا جی کے نام پہ پروپرٹی ہے ٹھیک ہے آپ اسے بیگ سکتے ہیں نہیں بیگ سکتے ہیں جب تک آپ کے پتا جی کے ہسترکشر نہیں ہوں گے تو آپ بات کو سمجھیں ان کے پتا جی کوئی اور ہیں یہ صرف ان کے بچے ہیں پتا جی کون ہے ارے بھائیہ آپ کو ساری بات میں ہی بتا دوں کیونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی آپ مور کا آدمی ہے کیا پورا یہاں پر جتنے کسان کھڑے ہیں سب سمجھ گئے آپ کی بودھی میں وہ بھر بھر رہا ہے تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے بھائی وہ ویعاپاری ہے ویعاپار کر رہے ان کا ہی دیش ہے پنجاب میں سولہ سو ٹاور کو ڈشٹرپ کر دیا کیا تو کیوں نہیں کرا جائے گا بجلی پرائیویٹ ہے بھائی سب بجلی پرائیویٹ ہے اور ایک بات مجھے بتائیے آپ کی چھپے ٹاور لگتا ہے آپ پیسہ لیتے نہیں لیتے تو جب کسان کے خیت میں ٹاور لگتا ہے تو اس کو پیسہ چونی ملتا کیوں نہیں دیتے آپ پیسہ دیش کے کسان کو آپ نے پاگل سمجھ رکا کوئی سویدہ نہیں ملتی دو ہزار روپے مل گئے بھل گئے دو ہزار روپے جانتے ہیں ٹاور سے کیا نقصان ہے ان ٹاور سے ریڈیشن نکلتی ہے جس سے بلڈ کینسر برین ٹیومر جیسی سمجھیاں کھڑی ہوتی ہیں آپ نے تو لگا بیا کسان کو مارنے میں لگی ہوئے دو ہزار روپے پردھان منتری سے دیا ارے بھائی ایک بات مجھے بتائیے دو ہزار روپے میں آپ کو دی دیتا ہوں اور دیش کے پردھان منتری کو بھی دو ہزار روپے میں ایک سال میں پردھان منتری کھا لیں گے یہ بتائیے پردھان منتری جی کا ایک دن کا خرچہ کروڑوں روپے کا ہے دو ہزار سے زیادہ کی تو وہ مشروب چبا جاتے ہیں بیٹے بیٹے اور آپ بات کریں کہ دو ہزار روپے دیئے کسان کو اپنی جیت سے چائے بیگ کے دیئے کیا کسان کو دو ہزار روپے کسان کا پیسہ ہے کسان بیٹھا رہے گا اور کسان شانتی پون طریقے سے کانون اور سمبیدھان کے دائرے میں رہ کر دیش کی سرکار اور تینوں کالے کانون کا ویروت کر رہا ہے اور جب تک بل واپس نہیں لے جائیں گے کسان یہاں سے نہیں اٹھے گا ایک سمبید پاپرا وہ ہے جو او ایم جی سی میں بیٹھ کر چوبیس گھنٹے موڈی 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 کر کر حرام کا پیسہ کھا پائے کیا ہے سمبید پاپرا آپ یہ بتائیے وہ سمبید پاپرا صرف نام کا ڈوکٹر ہے ان لوگوں نے کتنے لوگوں کا علاج کر رہا یہ بتائیے چوبیس گھنٹے سکشہ کی ڈیبیٹ ہو تو سمبید پاپرا نجر آئے سوہست کی ڈیبیٹ ہو تو سمبید پاپرا نجر آئے کسان کی ڈیبیٹ ہو اور چوکیداری ہی کریں گے سارے کار کو کلی کر لوگے لیکن بابا رام دیو جو ہے وہ کہتے تھے کہ جب بودھی کی سرکار آئے گی جو پیٹرال 30 روپے ہو جائے گی لیکن حالت کیا آپ جانے کیا کہیں گے اس طرح کیا بیان باجی دیتے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کسی بھائی نے ماسک نہیں لگا رکھا